اب سن لیجیے جو میں کہنے جا رہا ہوں مولانا موجود ہیں ہمارے عابد صاحب قبلو کابا حضور یہ علماء کرام موجود ہیں ان کے سامنے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر یہ غلط ہے تو یہ علماء حضرات مجھے ٹوک دیں گے کہ عرشی واسطے تم غلط کہہ رہے ہو اور اگر صحیح ہے تو سب مل کے تائید کریں گے مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں مرتلہ ہو جاؤ تو شب جمعہ میرے علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی مولا حسین کا ارشاد ہے بلال کازمی صاحب قبلہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں حرص کر رہا ہوں مولا حسین کہتے ہیں جب کسی مشکل میں مرتلہ ہو جاؤ تو شب جمعہ میرے علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا مانگو تمہاری مشکلیں انشاءاللہ حل ہوں گی عزیزو اتنی بڑی گارنٹی لی ہے مولا حسین علیہ السلام تو اسلام نے ان کے بیٹے کا یہ جشن ہے فہرست میں تین شاعر ہیں آپ حضرات سے میں بانی جشن کی جانب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں ایک فرد بھی یہاں سے یہ سوچ کے نہ جائے کہ ہم جب مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسی حسین کی چوکھٹ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں اس حسین کے لال کی یہ محفل ہے اختتام محفل تک ایسا ہی خوبصورت ماحول بنائے رکھئے میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے دوسری بات یہ کہ محفل دو طرح کی ہوتی ہے ایک محفل ہوتی ہے دیکھنے والی اور ایک محفل ہوتی ہے سننے والی آج کے محفل جو ہے اٹی پرسنٹ سننے والی ہے مطلب شیر سن کے داد دینے والے اٹی پرسنٹ لوگ ٹوئنٹی پرسنٹ لوگوں کی محفل وہ ہے جو دیکھنے والی ہے اچھے سے اچھے شیر سن رہے ہیں لیکن داد نہیں دے رہے ہیں اب میں اس محفل کو ہنٹر ایک پرسنٹ سننے والی محفل بنانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں بیتاب ہلوری سے اتنی موتبر اور مخترم شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اگر میں سب کا نام لوں تو اتنی دیر میں ایک شاعر پڑھ لے گا جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ جب میرا ترہی کلام کمزور ہوتا ہے تو شروع میں میں غیہ ترہی کلام پہتا ہوں اب میں ترہی کلام سے اپنے شیری سخن شیری سفر کی ابتداء کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائے اتنی لمبی بہر تھی کہ دیکھ دیکھ پڑھنا ہی پڑھے گا سماعت فرمائے لیکن صرف سات شیر ہیں یاد رہیں گے انشاءاللہ ایک قافیہ ہے کئی محترم شخصیتوں نے اسے نظم کیا ہے لیکن اگر میری طرح نظم کر دیتے تو میرا بیتاو اللہ اور یہاں نے خائدہ کیا ہے میں حاضر کر رہا ہوں جنابِ محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے جنابِ محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے محسن کو کس نے مارا چ کا دم نہیں ہے جاہے جسر جاہے جہ محسن جلی محسن 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 جناب محسین کو کس نے مارا جناب محسین کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے جناب محسین کو کس نے مارا جنابِ محسین کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے حجشنِ اکبر میں اس کی آمد حجشنِ اکبر میں اس کی آمد جو ہے سکونِ دلِ محمد حجشنِ اکبر میں اس کی آمد جو ہے سکونِ دلِ محمد ہمارا شیرازِ ہند اس دم کسی بھی جنت سے کم نہیں آنے تھا ہیدر 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 ہید عرشی واسطی صاحب اس شیر پہ انام دینا چاہتے تھے تو جا رہے ہیں لینے سمات فرما حجشن اکبر میں اس کی آمد جو ہے سکون دل محمد ہمارا شیراز ہند اسدم کسی بھی جنت سے کم نہیں ہے حجشن اکبر میں اس کی آمد جو ہے سکون دل محمد ہمارا شیراز ہند اسدم کسی بھی جنت سے کم نہیں ہے اور ایک شیر سنجیدہ ہو گیا ہے بتا کے پڑھوں ورنہ سلام اکبر کے امو جا پر سلام اکبر کے امو جا پر سلام اسلام کے نشا پر سلام اکبر کے امو جا پر سلام اسلام کے نشا پر علم اٹھاتا ہے جو ہمیشہ اسے کوئی بھی علم نہیں ہے علم اٹھاتا ہے جو ہمیشہ اسے کوئی بھی علم نہیں ہے اب میں بتا کے پڑھ رہا ہوں تضمین سماع فرمائیں موزنِ کربلا کی عظمت کسی کی عظمت سے کم نہیں ہے نبی کا چہرہ علی کی حیبت بطول کا سن حسن کی صیرت نبی کا چہرہ علی کی حیبت بطول کا سن حسن کی صیرت موزنِ کربلا کی عظمت کسی کی عظمت سے کم نہیں ہے علم 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 نبی کا چہرہ نبی کا چہرہ علم نبی کا چہرہ علی کی حیبت بطول قاسم حسن کی صیرت معزنِ کربلا کی عظمت کسی کی عظمت سے کب نہیں ہے اب یہ قافیہ میرے علاوہ کوئی نظمی نہیں کرے گا اس لیے مجبوراً مجھے نظم کرنا پڑا جو مرحبستہ میں زلزلہ ہے جو مرحبستہ میں زلزلہ ہے ستم کا چہرہ کٹا پھٹا ہے جو مرحبستہ میں زلزلہ ہے ستم کا چہرہ کٹا پھٹا ہے یہ سب ہے مدھے علی کی دہشت یہ کوئی پرمارو پم نہیں ہے اور اس محفل کا سب سے اچھا شیرہ کٹا پھٹا ہے یہ سب ہے مدھے علی کی دہشت یہ کوئی پرمارو بم نہیں ہے اور اس محفل کا سب سے اچھا شیر حاضر کر رہا ہوں سب سے اچھا شیر اس محفل کا سب سے اچھا شیر اس مصرے میں سماعت فرمائیں یہ قافیہ آخر تک کوئی نہیں لائے گا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو چھوڑ کر کہنا ہوں اس مصرے پر کوئی یہ قافیہ نہیں لائے گا حاضر کر رہا ہوں جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے جان پور میں اگر شیر میں کچھ دم ہے تو داست ضرور ملتی ہے اور اگر شیر بے دم ہے تو تب بھی دعاوں سے لوگ نماز دیتے ہیں لیکن دمدار شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھئے شائری کیسے کی جاتی ہے شائری میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو دوسرا مصرہ سنیے میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو مگا دو ایک ڈبا حاج مولا یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے ڈاکو کھے ڈاکو تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو مگا تو ایک دبا حاج مولا یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے مگا تو مگا تو گنی تھے خالو مگا تو ایک دبا حاج مولا یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے اور اس سے اچھا مقتہ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا دیکھئے شاعری کی حد کر دی ہے میں نے ہماری بیتاب شاعری سے ہماری آپ لوگ تو داد دے دیں گے لیکن اس مقتے پر اچھی داد بریلی والے دے سکتے ہیں وجہ ہے ہماری بیتاب شاعری سے تپے ہیوں مدھتِ علی سے ہماری بیتاب شاعری سے تپے ہیں ہیوں مدھتِ علی سے جنابِ شیخو یہ کہہ رہے ہیں جنابِ شیخو یہ کہہ رہے ہیں کہ بانس ہے یہ قلم نہیں ہماری بیتاب شاعری سے تپے ہیوں مدھتِ علی سے جنابِ شیخو یہ کہہ رہے ہیں کہ بانس ہے یہ قلم نہیں ہے اب لاکڈاؤن کے بعد پہلی محفل تھی جس کا مصرہ تھا کہ سجدہِ آبی سے کعبے میں اجالہ ہو گیا لاکڈاؤن کے بعد پہلی محفل تھی لوگ اپنے ہی شیر بھول جاتے تھے پڑھتے پڑھتے پریکٹس چھوٹ ہی اپنے ہی شیر بھول رہے تھے لوگ اب پہلی محفل اور اس میں مصرہ اب سماتھ فرمائے جیسے ہی میں نے پہلا مصرہ پڑھا نازم صاحب نے کہا آج سنیے بیتاب حلوری کی سنجیدہ شاعری یعنی وہ بھی سمجھے کہ بیتاب حلوری بھی چینج ہو گئے اسی لاکڈاؤن میں اسی لئے اس طرح کا مصرہ کہا ہم نے کہا یاد دوسرا مصرہ سن لو پھر فیصلہ کرو سماتھ فرمائے مصرہ کیا تھا سجدہ آبی سے کعبے میں اجالہ ہو گیا سلیم باللہ پوری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود تھے سماتھ فرمائے کہ شامِ غربت جا شامِ غربت جا خدا حافظ سویرہ ہو گیا شامِ غربت جا خدا حافظ سویرہ ہو گیا محفلے چلنے لگیں بہادر بھائی محفلے چلنے لگیں پیسہ ہی پیسہ ہو گیا اور اس کے بعد دیکھئے منظر کشی سماتھ فرمائے کہ لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن پھر کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا اور جب کچھ شاعر اپنے ہی شاعر پڑھتے پڑھتے بھول جا رہے تھے تو میں نے ایک شاعر اس میں بڑھایا عابض بھائی کہ بھاری 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 شیر پہنا مدھتے سجاد میں بھاری بھاری شیر پہنا مدھتے سجاد میں ورنہ مت کہنا میرا حل کا لفافہ ہو گیا بھاری 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 شیر پہنا مدھتے سجاد میں بھاری بھاری شیر پہنا مدھتے سجاد میں ورنہ مت کہنا میرا حل کا لفافہ ہو گیا اور اس شیر پہ ایسی داد ملی کہ اس کے بعد سبھی شیروں پہ داد ملی میں حاضر کر رہا ہوں شیر کہ میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے ذکریں آپ بھی سن کے ہر بیمار چاہو گیا میڈیکل سٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے میڈیکل سٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے ذکریں آبی سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا اچھا چکی محفل میں بیٹھ کے میں شیر کہہ رہا تھا دو چار شیر میں نے کہے تھے لیکن بیٹھ کے وہاں کچھ ہم کو معلوم تھا کہ دیر میں پڑھایا جائے گا تو وہاں بیٹھ کے کچھ شیر کہہ رہا تھا ایک شیر میں نے کہہ دیا پڑھ بھی دیا اب پڑھ کے میں نے سمجھا کہ اسے سیدھا سیدھا شیر ہے اس کے بعد والا شیر پڑھوں گا اس پہ داد ملے گی جیسے وہ شیر پڑھا اتنی داد ملی کہ کسی شیر پہ اتنی داد نہیں ملی تھی جو میں نے سوچا تھا کہ اس پہ داد نہیں ملے گی پڑھ کے نکل جانا ہے اب میں نے ایک مرتبہ پڑھا داد ملی پھر پڑھئے ہم نے کہا چلیے پھر پڑھ دیتے ہیں پھر پڑھئے پھر پڑھ دیا پھر پڑھئے تو ہم نے کہا کچھ گھر بڑھ ہو گیا ہے میں نے غور سے دیکھا تو جب مولانا نے کہا کہ بہت ہی اچھا شعر کہہ دیا ہے آپ نے تب مجھے یقین آیا کہ میں نے اچھا شعر کہہ دیا وہ شعر سما فرمائیے میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کتنی عزت ملے گی شعر پہ سما فرمائے دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب گربلا سے شام کا ہر ظلم پوڑا ہو گیا دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب کربلا سے شام تک ہر ظلم پوڑا ہو گیا دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب کربلا سے شام تک ہر ظلم پوڑا ہو گیا اب وارثِ انکار کے لہجے کے راکٹ یوں چلے طالبِ بیعت کا پورا شہر گونگا ہو گیا طالبِ بیعت کا دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب کربلا سے شام تک ہر ظلم پوڑا ہو گیا اور یہ شہر میں نے اس لیے کہا تھا بہت آرام سے پڑا میں نے کیونکہ اسی شہر سے جھلا ہوا ایک شہر ہے اور اس میں جو قافیہ نظم ہوا ہے وہ میرے علاوہ قیامت تک کوئی نظم نہیں کرے گا اس لیے کہ جس طرح سے اسے میں نے نظم کر دیا ہے اسی میں عزت ملے گی اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا شیرازہ ہنج جیسی جگہوں پر میں حاضر کر رہا ہوں پہلے وہ شہر کی وارثیں انکار کے لہجے کے راکٹ یوں چلے طالبِ بیعت کا پورا شہر گونگا ہو گیا اور سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا سن کے خطبہ سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید بس پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا اور آخری شیر سے پہلے والے تین چار شیر اور سن لیجیے پسینے میں نہایا پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا اور لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر لگتا تھا لگتا تھا لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر دس منٹ میں یوں امیر شام بھاگ کر بھاگ کر اور یہ شیر خاص تو اسے سماع فرمائے بہت کم ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مصرہ مزاہیہ ہو ایک سنجیدہ ہو اور داد برابر ملی ہو وہاں ملی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ شیرازہ ہنج ایسی جگہوں پر اس سے کئی گناہ زیادہ داد مل سکتی ہے لیکن آپ اتنی داد دے چکے ہیں اس لیے میں زد نہیں کروں گا صبح کو صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا صبح کو اخبار میں بس یہ بریکنگ نیوز ہے صبح کو اخبار میں بس یہ بریکنگ نیوز ہے صبح کو اخبار میں بس یہ بریکنگ نیوز ہے صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا عدیب بھائی آپ جائیے میں سمجھ رہا ہوں آپ کیوں ناراض ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تصمیم آپ نے نہیں پڑھی میں پڑھنے جا رہا ہوں تصمیم سماغ کرمائیں صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا سجدہ آبی سے قابے میں اجالہ ہو گیا میں نے دھونڈنے کی کوشش کی کہ سجدہ ایک تو ہے نہیں سجدہ سجدہ علیہ السلام کا سجدہ تو بہت ہے تو کون سا سجدہ ایسا تھا جس سے قابے میں اجالہ ہو گیا اب سماغ فرمائیں شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ سرے شام غریبہ جب کیا رکاز شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ سرے شام غریبہ جب کیا سجدہ آبی سے قابے میں اجالہ ہو گیا شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ سرے شام غریبہ جب کیا سجدہ آبی سے قابے میں اجالہ ہو گیا اور شکر کا سجدہ سرے شام غریبہ جب کیا سجدہ آبی سے قابے میں اجالہ ہو گیا اور دیکھ کر سجدہ کی رفتار کا چہتہ شباب دیکھ کر سجدہ کی رفتار کا چہتہ شباب کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا اور یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں مطلب اس بار سچ کہہ رہا ہوں آخری شعر حاضر کر رہا ہوں جب مورخ نے عدابت کی رضائی اڑھ لی یعنی دیکھئے شاعری کیسے ہو سکتی لوگ شاعری ہی نہیں کرتے جب مورخ نے عدابت کی رضائی اڑھ لی گرم جیبے تو ہوئیں ایمان تھنڈا ہو گیا جب مورخ نے عدابت کی رضائی اڑھ لی گرم جیبے تو ہوئیں ایمان تھنڈا ہو گیا اور لانتیں ہندہ جگر خارہ کے پوتے پر جکیں لانتیں لانتیں ہندہ جگر خارہ کے پوتے پر جکیں با خدا بیتاب سوگت کا کلیجہ ہو گیا لانتیں لانتیں ہندہ جگر خارہ کے پوتے پر جکیں با خدا بیتاب سوگت کا کلیجہ ہو گیا اور دو کتاب جو ہر سال میں قبر بھائی ہمارے مولا سلامت رکھے وہ کہتے ہیں کہ بیتاب ایک دو سنجیدہ قطعہ ضرور پڑھ دیا کرو میں آخر میں پڑھ دوں تاکہ آنے والے شاعر کی دلی دعائیں پاسکوں میں سماتھ فرمائیں لیکن میں قطعہ سنجیدہ تک پڑھتا ہوں جب اس میں کوئی نئی بات ہو کوئی مجمع سے کہنے والا نہ ہو کہ یہ فکر فلا کی ہے اب سماتھ فرمائیں ملک الموت جو پیغام قضاء دیتے ہیں ملک الموت جو پیغام قضاء دیتے ہیں میرے آقا میری سانسوں کو بڑھا دیتے ہیں ملک الموت جو پیغام قضاء دیتے ہیں میرے آقا میری سانسوں کو بڑھا دیتے ہیں اور نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی ارے دو کٹے ہاتھوں سے اب بہت دعا دیتے ہیں نام رکھتا ہے نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی دو کٹے ہاتھوں سے ابباس دعا دیتے ہیں اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لئے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں ابھی تک یہ مضمون آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ علی اسغر جو جوان ہوتے تو حیدر ہوتے یہاں تک آپ نے سنا ہے اس بات کو میں اور آگے لے گیا ہوں سما فرمائے کہ آٹھ دس سال اگر اور یہ زندہ ہوتی آٹھ دس سال اگر اور یہ زندہ ہوتی اپنی ماں کے لیے جینے کا سہارہ ہوتی علی اکبر جو بڑے ہوتے تو حیدر ہوتے علی اکبر جو بڑے ہوتے علی اصغر جو بڑے ہوتے تو حیدر ہوتے اور سکینہ جو بڑی ہوتی تو زہرہ ہوتی